حاجی جب گھر سے روانہ ہو تو کیا کرے تفصیل ساگا فرمانے جب حاجی گھر سے روانہ ہو سب سے پہلے تو اگر اس نے کسی کا کرزہ دینا ہے وہ کرزہ دے اچھا اگر کسی کی دل آزاری کی ہے اس کو راضی کریں اللہ اس سے معافی مانگے اور اس کے بعد جب گھر سے نکلنے لگے نا تو پہلے دو رکعت نماز توبہ کے پڑھیں صحیح اور پھر اس کے بعد دو رکعت نماز سفر کے پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کرے اے میرے مالک میں اپنے گھر والوں کو اور اپنی ساری امانتوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور گھر سے ایک قدم نکالتے وقت کہے بسم اللہ توقلتو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ قریش پڑھ لیں سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی سفر میں آسانی فرماتا ہے آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے اور پھر جب گھر سے نکلنے لگے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن تراش لیں غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں حج کی مکمل جو ہے وہ تیاری کرے کوئی دانستہ غیر دانستہ جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ کی حضور معافی مانگے اپنے قصور لوگوں سے معاف کرائے کرزہ دے دے اور پھر اہم بات یہ ہے کہ تیاری والے دن اس بات کا خیال رکھے کہ جو اس کے کاغذات ہیں پاسپورٹ ہے ویکسینیشن کارڈز ہیں ان چیزوں کو سنبھال کے رکھے یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں میں مصروف رہے اپنی میڈیسن کو نہ رکھے جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس سمان کی طرف توجہ نہ دے کیونکہ یہ جو چیزیں راستے میں یا آیام حج کے دوران ہیں ضرورت پڑھیں گی احرام ہیں کپڑ ہیں ان چیزوں کا بھی احتمام کریں اپنے گھار والوں کو اللہ کی پناہ اور سپرداری میں دے کر برکات کا نظور فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوب گفتوبو فرمائیے ڈاکٹر صاحب آپ نے